دوستو اگر آپ بھی بھارت کی دھماکہ دار جیت سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو بھارت سے ہار کر رو پڑے بابر آزم لیکن جاتے جاتے اپنے بیان میں کچھ ایسا کہہ گئے بھارت کے لیے ویرات کوہلی کے لیے کہ سن کر شاید آپ بھی دنگ رہ جائیں گے آخرکار اتنی بڑی ہار کے بعد کیا بولے پاکستانی کپتان بابر آزم ان کا بیان کا پورا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے بابر آزم اور ویرات کوہلی دونوں میں ایک پہتر کھلاڑی اور بیٹسمن کون ہے ایچھے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا مقابلہ بھارت کی دھماکہ در جیت کے ساتھ ختم ہو چکا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں نا جانے کتنے دن بیٹھ گئے تھے بھارت پاک کو کھیلتا ہوا دیکھنے کے لیے پہلے دو تاریک والا مقابلہ رد ہو گیا اس کے بعد دوستو کھیلا گیا دس تاریک کا میچ بھی کیول بھارت کی آدھی ادوری بللیبازی کے ساتھ بارش کے ساتھ ٹاٹا بائی بائی کہنا پڑا تھا 147 ان بھارت کے بنے ہوئے تھے اور ماننا پڑے گا بھئی 147 کے بعد ریزروڈے پر شروعات ہو تو ویرات اور کیل راہول جیسی ہو ایسی بللیبازی دیکھنے کو کہاں مل پاتی ہے جہاں دوستو ویرات کوہلی نے 94 گیندوں میں پورے 9 چوکے 3 چھکے جڑ کر 125 رن کی ناباد پاری کھیلی تو مہین کیل راہول کا بھی کیا کیا نا 106 گیندوں میں 111 رن کی ناباد پاری کھیل کر گئے اور یہی سے بھارت کے 356 رن بن چکے تھے اور دوستو یہی سے بھارت کی جیت پر بھی مہور لگ گئی تھی کیونکہ گیندبازوں کی زبردست سڑائی ہوئی تو فیلڈنگ کرنے والوں کی زبردست پسائی بس پھر کہاں بللیبازی ہوتی پاکستان پر اور آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجیے نا کہ بابر آزم 10 رن امام حلق 9 رن اور رزوان جیسے سپرسٹار پلیئر دو دو رن پر آؤٹ ہو گئے ہماری ٹیم کی طرف سے تو کلدیپ یادف کا جلوہ ایسا رہا کہ 18 رن دے کر وہ کھلاڑی چار وکٹ اپنے نام کر گیا مطلب کی تیز گیندبازوں کی ضرورتی نہیں پڑی اکیلے کلدیپ نے سب کو نپٹا کر رکھ دیا ہاں دوستو بابر آزم کا وکٹ پانڈیا کے نام رہا تھا تو وہیں رزوان کو شاردو ڈھاکور نے ٹھکانے لگایا باقی گھلاڑیوں کے آپ کو آنکڑے نہ ہی بتائیں تو ٹھیک ہے کیونکہ 20-25 سے آگے تو کوئی بڑی نہیں پائے تھا اور ہماری ٹیم اس مقابلے کو پھر 200 رن کے انتر کے اسپاس جیت ہی گئی دوستو یہ اشیہ کب کی ایک بہت بڑی جیت ہے اور پاکستان کے اگینسٹو یہ جیت اور بھی زیادہ بڑی لگ رہی ہے لیکن بابر آزم ہار کے بعد بخلا چکے ہیں اور کیا کہا گیا اپنے بیان میں چلی آپ کو بتاتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے کہ اپنی ٹیم کی ہار کے بعد دی بابر نے کہا یہ لمحہ شکدوں میں بیان نہیں کر سکتا بہت زیادہ بھاوق ہوں اس مقابلے کے لیے خاص سور پر انڈین کرکٹ ٹیم کے لیے ہماری ٹیم نے بہت پرکٹس کی تھی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج کے مقابلے میں جیتنا کیول بھارت ہی ڈیزرور کرتا ہے اور خاص سور پر یہ جیت تو ویرات کوہلی کی ہے ایک ایسا کھلاڑی جن کو دیکھ کر میں آج بھی سیکھتا ہوں اور ہماری ٹیم کے باقی کھلاڑی بھی سیکھتے ہیں آج واقعی میں ویرات نے دکھایا کہ ان کے رہتے ہوئے بھارتی اگرگر ٹیم کو ہارانا ناممکن سا ہے کیونکہ جب تک وہ ٹیم میں رہیں گے شاید انڈین ٹیم ایسے ہی پرفارم کرتے رہے گی خاص سور پر پاکستان کے خلاف تو ان کا بلہ چلی جاتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے گیندبازوں نے بہت خراب گیندبازی کری اور بلے بازی پیس تو تھی ہی جس کا ایڈوانٹیج ویرات اور کیلڈاہول کو مل گیا ہومینٹم میں اتنا سکور بن گیا اور ہم بھی اپنی خراب بلے بازی کے چلتے اس سکور کو پاور پلے میں اچھی طریقے سے چیز کرنے کا پریاس تک نہیں کر پائے تو میں تو مانوں گا کہ بھارت کی بلے بازی اور گیندبازی میں اتنا دمتا کہ پاکستان کی ٹیم ان کا سامنا کرنے لائق ہی نہیں تھی آج ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہار کے گم کے ساتھ ساتھ بھارت کو جیت کی بدھائی دینا چاہوں گا کیونکہ جس نے بہتر پردشن کیا ہے جیتنا اور تاریف وہی ڈیزرف کرتا ہے دوستو بابر آزم کے یہ شبت واقعی میں دل جیتنے والے ہیں دوستو آج کا دن اتحاس میں یاد رکھا جائے گا کیونکہ آج سے پہلے ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ انڈیا پاکستان مقابلے کو دیکھنے کے لیے ریزرف ڈے کا ایوجن کرایا جائے خیرد آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے کی کہانی بڑی دلچسپ ہے مقابلہ تو دستاریک کو شروع ہونا تھا اور شروع ہو بھی گیا روہی ترگل نے تابر توڑ پرفارمنس بھی دی اور اس سے پہلے کی کئیل راہول ویرات کولی رودر روپ میں پاکستان کی کمر توڑتے بارش نے پاکستان کا ساتھ دے دیا مقابلہ ریزرف ڈے پر پوستمنٹ ہو گیا لیکن جیسے ہی میش شروع ہوتا ہے ویسے ہی تڑائی ہوتی ہے دوستو ویرات کولی اور کئیل راہول دوارہ پاکستان کے اس ہر ایک نامی گنامی گیندباس کی جس کا دلوہ پوری دنیا میں ہے چاہے وہ شاہن شاہ فریدی ہو ہیرس روف ہو یا پھر نسیم شاہ کیوں نہ ہو ہر کوئی دوستو ویرات کولی اور کئیل راہول کے حد تے چڑ گیا نتیجہ یہ رہا کہ کئیل راہول 111 تو وہیں کولی صاحب تو 90 گیندوں میں 122 رنگی نابات پاری کھیل گئے اور 357 کا پہاڑ جیسا ٹارگٹ دے کر گئے پاکستان کی ڈیم کو اصل مزہ ہماری بلے بازی میں تھا لیکن ابھی گیند بازی میں تو پاکستان کا مو کالا کرنا باقی تھا دوستو آپ کو بتا دے کہ پاکستان کے ارلی وکٹس ملے میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگا پاری کے پانچویں اوور میں بمرا نے امام اُلک کو آؤٹ کر دیا تھا لیکن پاکستان کی سب سے بڑی مچھلی سب سے بڑا پلیئر تو بابر آزم ہے 24 گیندے کھیل کر بابر نے ویسے ہی دو چوکے لگا کر 10 رنگ بنائے تھے پریشر میں لگ رہے تھے اور میدان میں ہاردک پانڈیا نے آ کر کچھ ایسا کر دیا روحیت کے ساتھ مل کر کہ ہر کوئی دیکھتا ہی رہ گیا پورا واقعے دوستو پاری کے 11 اوور کا ہے ویسے یہ پانڈیا کا پہلا اوور بھی تھا اس مقابلے کا اب تک جسپریت گمرا اور سرات سے پانچ پانچ اوور کرانے کے بعد روحیت نے چانک کے نتی کو اپنایا اب ایک ایسے آل راؤنڈر کو بلا لیا تھا جس کی گیندبازی کو سمجھنا زیادہ بلے بازوں کے بس کی نہیں ہاردک پانڈیا بابر آزم کو فانسنے کے لیے گیندبازی سے پریاس کر رہی تھے اور روحی شرما یہ بھاپ لیتے ہیں لیکن دوستو روحی شرما اچانک سے پانڈیا کو رفتار دھیمی کرنے کا اشارہ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ 130 یا اس کے پاس ڈالی اور آپ گوھر فرمائیے گا سکور کارڈ پر کہ 130 سے 133 کے بیچ میں پانڈیا کی گیندے جاتی ہیں جن کی رفتار واقعی میں بہت کم تھی اور اب کیونکہ بارش سے ہو چکی گیندبازو کا ہی ساتھ دے رہی تھی تو دھیمی گیند پر اتنا بہترین ٹرن ملا پانڈیا کو کہ دوستو گیند جو کی گیارویں اوور کی چوتھی گیند بنی وہ سیدھر لگی جا کے وکٹ کے اندر اور بابر آزم کیا گئی یہ جو انسونگر گیند آئی تھی اسے کھیلنا تو دور کی بات اسے دھنگ سے دیکھ نہیں پائے بابر آزم ذرا سوچئے دوستو 133 کی رفتار بھری گیند بابر کا وکٹ اڑا لے گئی اور بھارت کو مل گیا سب سے بڑا وکٹ لیکن اس وکٹ کے پیچھے محنت روحی شرما کی بھی ہے ان کی چالاکی کی بھی ہے اور پانڈیا کی گیندبازی تو اتبوت تھی ہی دوستو جہاں بابر دس رن پر آؤٹ ہوئے اس کے بعد تو بکھرنا پاکستان کا تیہ تھا کیونکہ اب جیتنے کے لیے 313 رن چاہیے تھے اور اوبر مہج 35-40 کے بیچ میں بجے تھے یہیں پہ بھارت کی جیت خوشت ہوتی ہے دوستو بھارت اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ کا مقابلہ بھارت کی خطرناک جیت کے ساتھ سماپت ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ پہلے تو بلے بازی میں اس کے بعد گیندبازی میں بھارتی کرکٹیم نے پاکستان کے ٹکڑے کر کے رکھ دیئے شروعات دوستو بلے بازی سے کرتے ہیں ویسے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ پہلے ہی ہم 147 زندوں بنا ہی چکے تھے اور آج جب موقع ملا تو دوستو موقع پر چوکہ مارا ایکچلی موقع پر شتک مارا ویرات کوھلی اور کیل رہول نے آپ کو بتا دے دوستو کہ یہ دو کھلاڑی میدان میں آئے اور پھر میدان سے بار ہی نہیں گئے کیونکہ پاکستانی کھلاڑیوں کے بس کی ہی نہیں تھا پورے 25 اوبر تک انہیں آؤٹ بھی کر بانا دوستو ویرات کوھلی نے جہاں پہلے اپنی 50-50 گندوں کے آس پاس پوری کی تو کیل رہول بھی کچھ ایسے ہی آنکھڑا کیا ساتھ آگے بڑھ رہی تھے لیکن پھر آگے چل کر ویرات کوھلی نے بس 84 گندوں کے اندر اپنا شتک پورا کر لیا اور دوستو اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ کینگ کوھلی صاحب تو اس مقابلے میں پورے 122 رن ناباد لگا کر گئے تو وہیں کیل رہول بھی 111 رن کی ناباد پاری کھیل کر گئے تھے جس کے جلتے اوورال سکور 356 بن گیا جیتنے کے لیے ہم نے پاکستان کے آگے 357 کی تعویداری رکھی اب دیکھیں دوستو لکشے تو بڑا تھا لیکن پاکستان کی بلے بازی بھی تو زبردست ہے اس حساب سے انہیں بلے بازی میں کافی مدد ملتی لیکن آج میدان میں ہمارے گھلاڑیوں نے پاکستان کا ایسا حال کر دیا کہ گند بازی میں تو وہ پٹ کر آئے ہی تھے وہ بلے بازی میں بھی ہمیں وکٹ دے کر گئے وہ بھی ایسے وکٹ جو کلی کرکٹ میں لیے جاتے ہیں دوستو وکٹ گرنے کا سلسلہ امام اولک سے شروع ہوا یہ سلامی جوڑی کا بیٹسمن بمراہ کا شکار بنا آپ کو بتا دے کہ بمراہ نے ان کا وکٹ پانچ میوں ور کی دوسری گند پر شبمنگل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ گرا کر لیا تھا اس کے بعد نمبر آیا بابر آزم کا پانڈیا کے ہاتھوں بابر دورن پر کلین بولڈ ہو جاتے ہیں اور پھر باری آتی ہے رزوان کی جو شاردو تھاکر کی گند پر راہول کو کہہ سماتے ہیں دوستو یہ تھے شروعاتی دور کے وکٹ لیکن اس کے بعد کیول ایک کھلاڑی کا جلوہ میدان میں چلا یہ کھلاڑی اور کوئی نہیں بلکہ بھارت کے چائنا مین سب سے سالیڈ کمبیک کرنے والے سپننر گند باز کلدیپ یادف ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ کھلدیپ یادف نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ پورے پانچ پانچ وکٹ لے کر فائیو وکٹ ہال درج کیا اور بھارت کی ونڈے میں سب سے بڑی جیت پاکستان کے خلاف درج کرانے میں سب سے مہنطپون گند بازی کری ہے کھلدیپ کے وکٹ لینے کی شروعات فکر زمان سے ہوئی پاری کے بیسے اوور کی دوسری گیند پر دوستو فکر کو ستائیس رن پر بولڈ کرنے کے بعد کھلدیپ نے پہلا وکٹ اپنے نام کیا اور اس کے بعد تو بس وکٹ کی جھڑی ہی لگ گئی آگا سلمان کو تئیس رن پر کھلدیپ نے الپی ڈیبلو کیا اس کے بعد شاداب خان کو بھی کھلدیپ یادف نے تھاکور کے ہاتھوں چھ رن پر کیچ اوڈ کرا دیا افتکار احمد کھلدیپ کی گیند پر کٹن بولڈ ہو گئے تئیس رن پر وہیں فہیم اشرف نام کے کھلاڑی کو کھلدیپ نے چار رن پر کلین بولڈ کر دیا جس کے بعد پاکستان کی ٹیم نے کھٹنے ٹیک دیا اور نسیم شاہ ہائرہس روف کو ایبز ہرڈ قرار دیتے ہوئے مقابلے میں ہار مان لی دوستو بھارتی ٹیم دوستو اٹھائیس رن سے جیت گئی لیکن اس جیت میں پلے بازی کے علاوہ جس کھلاڑی نے دل جیتا ہے دنوں پر راچ کیا ہے وہ کھلدیپ یادف ہیں اور دھونی کے اس چیلے نے ریکارڈ بھی بنایا ریکارڈ دوستو یہ ہے کہ ایشیا کپ میں ونڈے ورمیٹ میں آسطا کوئی بھی سپنر گیندباز اور خاص سور پر اگر سپن گیندباز ہی میں اگر ہم لیفٹ ٹام سپنر کی بات کریں تو کسی نے بھی فائیو وکٹ ہول تو ایشیا کپ میں لیا ہی نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ کھلدیپ یادف نے یہ فائیو وکٹ ہول اس میچ میں لیا ہے جس میں بھارت کی سب سے بڑے انتر سے جیت درج ہوئی ہے یہ اپنے آپ میں ریکارڈ نہیں تو اور کیا ہے دوستو کھلدیپ کی گیندبازی بھارت کی جیت کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور سبسکرائب بھی کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنیوار